انہیں اپنے بیت میدان میں آ چکے انکار اور فیصل پہلا والے کر رہے گین باز افسر موسیقا 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 نئے بیشمین حمزہ خان فائلی ور اچھی اچھی گین بازی کرے اپنے اور میں افسار اسکور ہے چار رن ایک وکٹ کے نقصان پر اگلی گین لنبا ہیٹ لینے کی کوشش دیکھنا ہے کیچ ڈروپ ہوتا ہوا ڈاڈ بول ایک ور کی سماپتی رن منے چار مکٹ گرائے ایک موسیقا 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 نیور لکھا رہے گین باز اور ہم سامنا کریں گے فیصل اگلی گین جڑ میں رکھا تھا بہت تیز اسٹروں کو اپنے اکھلاڑی کو نشانہ تانا تھا ڈاڈ بول اگلی گین سامنے رکھا تھا بھیج دیا گین کو درسک درگاہ میں چھرنوں کے لیے اسکور چھرن کے مدد سے دس رن دوسری بار کا کھیل چلتا ہوا اگلی گین وکٹ کیپر کے دستانوں میں آٹ ہو گئے فیصل سراج پہلی گین کا سامنا کیا وائٹ گین سکور سکور ڈیارہ رن دو وکٹ کی نقصان پر اچھا اسٹو کھیل ہے پیرو کے سامنے سے ایک رن بنا دوسری کے لیے جانا چاہتے تھے ڈیارہ رن دو وکٹ کی نقصان پر اگلی گین اٹھا کر کیلہ دیکھنا ہے ایک رن بنا دوسری کے لیے دور لگائی ہے دو رن بنا کسیلے کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن سراج تیار نہیں دو رن دو رن کی مدد سے سکور ہے چودہ رن آخری گین ون ٹو گو اگلی گین بلکلی بڑی آئی یور کا کلین بولڈ ہو گئے ہمزہ کھان بڑی آئی یور کا کسیلے کے لیے جانا چاہتے ہیں سلیم پہلی گین تے جسٹو کھلے لیکن ایلیویشن نہیں تا شوٹ میں کیول ایک رن اگلی گین سامنے رکھا تھا پہلو کچھا ہونڈ رکھ کیا ہے بڑی آئی فیلڈنگ ایک رن اگلی گین پھر سے تے جسٹو کھلا ہے ہلکا سا فمبل ہوا ایک رن اگلی گین اچھا شٹو گین باؤنڈ رن کے باہر چھے لنوں کے لیے بہت سامنے کے بعد دیکھنے کو ملا ہے مطاف کے بلے سے سکسر پھر سے اچھا شٹو کھلا ہے اس مطبع آؤٹ ہو گئے نئے بیشمن تاریخ سامنے کریں گے سالیم کے اگلی گین کا لی گین آفیشن کے باہر وائٹ بال سکور 24 24 رن ایک گین اور باقی ہے اس اور کے آنا ایک اور ایک وائٹ بال پاور پلے کی آخری گین لگا ترہ دو خراب گین کی ہے سالیم نے پلٹ آج گین اٹھا کر کھیلے دیکھتا ہے ایک بار پھر سے مصفر موجود تھے پاری سمپ تو گئی تاریخ کی بھی پچیس رن پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک بیشمن محفوظ نون سٹیکنگ اینڈ پر ہے سٹائک پر ہے سی راج بولر کو لے نیا اور لکر آئے گن باز ارمان سامنہ کریں گے سی راج لگین بہت بڑی آگین لمبا ہٹ لینے کی کوشش لیکن پلین میں ڈاٹ بول لگین نو اچھا اسٹوک کھیلے پڑی آتھ رو لیکین کالتھ رو کر بیٹھے دو رن نو پلس دو تین رن آگے اس گین پر لگین پھر سے اٹھا کر کھیلے فریڈ کے انتی ایک رن منہ ٹیسٹرو ایک رن اگلی یہ نرمان کی مطبع اچھا اسٹوک کھیلے دیکھنا ہے ہلکا سا فنبل ہوا ایک رن تیس رن بہت پھر سے جڑ میں رکھا تھا چھا اسٹوک کھیلے ایک رن تب آگے نکل کر اچھا اسٹوک کھیلے کیا ڈروپ ہوتا ہوا ایک رن سکور 32 32 رن کیا کرکی ڈور ہے کیا کرکی ڈور ہے کمال کی بولنگ کر رہی ہے ڈائیمن ڈیلیون اب تک کوئی بڑا ہیٹ لگانے نہیں دیئے اس اور میں ارمان نے تو بھائی لے گشنم کو چھوٹتی بھی گین وائٹ بول افصار کافی سائد نظر آ رہے اس مقابلے میں اٹھا کر کھیلے دیکھنا ہے اوہ اوہ کیاڈ ڈروپ ہوتا ہوا اوٹو کے محفوظ موسیقی چیارورک کی سماپتی کے بعد سکور 34 34 رن اچھا اسٹو کھیلاتا لیکن مڑیا فیلڈنگ آوٹو کے سراج بھی رن اے بھائی رازی نئے بیشمن سرور اچھا اسٹو کھیلاتا فیل سے مچ فیلڈو تیوی گین باؤنڈر لین کے باہر چار رن اچھا اسٹو کھیلاتا فیلڈنگ میرے کھٹ کی ضرورت ایک رن 49 رن رن موسیقی 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 ہماری کار اگن باز حمزہ خان اچھا اسٹو کے لائے راڑی موجود ہے ایک ران آتا ہوا اسکور میں سکوری ساترن اگلی گین مہتا بانساری اپیل کر رہے سمجھ میں نہیں آیا کس چیز کی مگر وائٹ گین میں کچھ اچھا اسٹو کے لائے خلالی موجود تھے ایک رن نورن اگر نکل کر کھلنے کی کوشش بڑھیا کوشش امکار دوارا لیکن کچھ کو لپک نہیں پائے ایک رن اور آتا ہوا اسکور میں دس رن لنبا ہٹ لینے کی فیل سے کوشش ارمان دوارا لیکن اس مطبعہ آؤٹ ہو گئے اگلی گین اگلی گین اچھے فیلڈنگ ایک اور ایک ڈاٹ بول ایک گین کا اور آنا باکیس سکورے دس رن باک کلین بول کر دیا سر فراس کو آؤٹ ہو گئے دس رنوں پر لگنے والا یہ تیسرا چھٹکا ہے ڈائمانڈ سپورٹ کو نئے بیسمن ڈائمانڈ سپورٹ کو نئے گین باز خمیس سامنہ کریں گے ڈائمانڈ سپورٹ کو نئے گین بہت بہت بڑیا گین ڈائمانڈ بول ڈائمانڈ بول ڈائمانڈ سپورٹ کو نئے گین بہت بڑا گین بہت بڑیا گین بہت بڑا گین living اگلی گین جڑ میں رکھا تھا بڑھیا گین ڈاڈ وول ہماری بیچ انہیں سکاتھی آ چکے آپ کا ہردیک سواگت ہے جیسے سٹروفی سیزن ون میں چار ڈیوی ڈیوی ڈلو پر لگنے والا یہ چوتھا چھٹکے ڈائیوانڈ سپورٹ کو نئے بیس میں مظفر انساری آئے ڈاڈ وول مطبع آن سائٹ میں کھیلا ایک رن دو تین اور کی سماپتی رنمنے ہیں بارہ وکٹے گریے چار بارہ گیند اور اکتیس رنوں کی ضرورت مقابلہ جیتنے کے لیے ڈائمنڈ اسپورٹ کو بارہ وکٹے گریہ محفوظ پہلی گین لے کر تیار اور بڑیا گیند تھی پیرو پا رکھا تھا آن ڈرائف کیا لیکن بڑیا فیلڈنگ ڈاٹ بول اگلی گین محفوظ کی سامنا کریں گے ایک بار فیر سے مضفر پیرو کے سامنے تھی خود کر نکالا بھیج دیا گیند کو باؤنڈری لیند کے باہر چیرنوں کی لیے شکر تیجی سے آگے بڑھتا ہوا 18 رن دبا لیگ اسٹرم کو چھوڑتی بھی گین وائٹ بال دبا پھر سے جڑمیتی گین اچھا اسٹوک کھلا کیول ایک رن سکور بیس رن چار وکٹو کے نقصان پر دبا پھر سے جڑ میں رکھا تھا ملیا گین ڈاڈ بول دبا پھر سے جڑ میں رکھا تھا چھوڑ کے لئے ایک ہیڑ کی ضرورتی لیکن لگا نہیں پائے مطاف انساری ایک رن اور آتا ہوئے سکور میں سکور ہے ٹوئنٹی ون اکیس رن ساتھ گیند اور بائیس رنوں کی ضرورت مقابلہ جیتنے کے لئے مطاف فیر سے اٹھا کر کھیل ہے کھلاڈی موجود کیٹ ڈروپ ہوتا ہوا ڈائرے کھیڈ بھی لگا لیکن کھلاڈی اپنی کریس پر محفوظ اب یہاں سے جیتنے کے لئے چھے گیند اور اکیس رنوں کی ضرورت دکھئے سیف فان جتنا چار ور میں ڈائیمنڈ سپورٹ نے بنایا ہے اب اتنا ہی رن ایک ور میں بناونا ہوگا اکیس رن چھے گیندوں پہ دیکھیں تلہ سپورٹ محلہ میٹنگ نہیں کرنا ہے مہتاب ہم گھٹا نہیں دکھانا ہے صحیح تو جائے گا مشال سرما کال دینا ہے بھی دو میچ اور باقی ہے سمیہ بہت زیادہ ہو چکے سانوک قریشی نظر نہیں آ رہے آخری بھر لکرہ رہے گین باز آویس بھر لگین لکشتم کے باہر وائٹ بول وائٹ گین بھر لگین بھر لگین ڈوٹ بول اچھی گین بازی کرے سائٹم اینگل سے گین بازی کرے آویس مومین مطبا لگشتم کو چھوڑتی ہوئی گین وائٹ بول اگلی گین کمال کی گین پھر سے ڈوٹ بول چار گین دور انیس رن کتبہ سامنے رکھا تھا چشتو کلے حمزہ کھان موجود اور آریس سماپ تو گئی مصرف کی مصرف کی مصبا مقابلہ کھل لیں سو بات تین گین اور انیس رن مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصرف کی دو گین اور اٹرہ دن کیا کوئی بڑا ہیٹ لگائیں گے اپسار مصرف کی 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 کیا کمال کی بولین کی ہے اس پردہ میں تلہ اسپورٹ کے گن بازنس مطلب آگے نکل کر کھلا ہے اس مقابلے کو جیت لیا ہے تلہ اسپورٹ نے آئیے اس میچ کے مین آفتہ میچ کھلا لیے حمزہ خان